اسلام علیکم دوستو آج ایک لیڈی میرے پاس آئی ہے آپ کارڈ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ نہ دیکھیں یہ کارڈ کون سا ہے کس نمبر کا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح ریپیئر کر سکتے ہیں تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی سپلائی خراب ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ایف ایٹی میں نے نکال دیا ہے یہاں پہ جو بائسنگ آئی سی ہے وہ بھی میں نے نکال دیا ہے اگر آپ اپنے طریقے سے ریپیئر کر سکتے ہیں تو پھر آپ بے شک ریپیئر کر لیں لیکن اگر آپ کے پاس اس کا آئی سی نہیں ہے آپ ریپیئر نہیں کر سکتے تو پھر میرے طریقے پر عمل کریں اور میں آپ کو اس کو ریپیئر کرنا آسان طریقے سے سکھاؤں گا تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچت ہو اور آپ اس کو کم خرچے میں رپیئر کر سکیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں اس کا یہ ایف ایٹی میں نے نکال دیا ہے یہاں پہ یہ بائسنگ آئیسی ہے یہ بھی میں نے نکال دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ نے نکال دینا ہے جب بھی آپ اس کو رپیئر کریں اور اس کو ہم جو رپیئر کریں گے پانچ وائر والی سپلائی سے رپیئر کریں گے اس پہ میری کافی ویڈیو پہلے سے موجود ہیں لیکن آپ لوگ شاید کم ویڈیو دیکھتے ہیں میرے چینل پہ پھر پوچھتے ہیں بار بار تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے لیے ایک اور ویڈیو بنا دوں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ جو ایفی ٹی ہے یہ بھی میں نے نکال دیا اور یہ آئی سی بھی نکال دیا اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کپیسٹر پہ وولٹ ہوں یعنی کہ یہ جو بریج لگایا یا یہاں پہ اگر ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں تو آپ نے اس کو پہلے ریپیئر کرنا ہے اگر یہ فیوز خراب ہے یہ سارا ریپیئر کر کے آپ نے یہاں پہ وولٹ دینے ہیں جب یہاں پہ وولٹ آ جائیں اور یہاں پہ وولٹ آ جائیں تب یہ آپ کو یہ سپلائی لگا سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس پہ وولٹ ہے یا نہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دو سو چھے سٹ یعنی کہ دو سو پچاس یا جتنے وولٹو ہیں وہ برابر ہیں اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی وولٹو آ رہے ہیں تو یہ ساری سپلائی اوکے ہے اب اس پہ ہم نے یہ پانچ فیر والی لگانی ہے اور اس کے کنیکشن آپ نے غور سے دیکھنا ہے تو آپ کو اس قسم کی ہر قسم کی سپلائی یعنی کہ آپ الے ڈی کی جو بھی سپلائی ہو یہ مارڈل نہ ہو جو بھی مارڈل ہو آپ اس طریقے سے اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ جو پی سی ہے آٹو کپلر ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ خراب تو نہیں ہے یہ اپنے میٹر پہ آپ نے میٹر پہ کانٹینیوٹی اس کی چیک کرنی ہے کہ یہ خراب نہ ہو اس کا جو سیڈ والا لگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گراؤنڈ ہے یہ اس کپیسٹر کے ساتھ تو اس کی کانٹینیوٹی فل ہونی چاہیے اور یہ جو اس سیڈ کا لگ ہے اس کی کانٹینیوٹی نہیں ہونی چاہیے یہ بلکل اوپن ہونا چاہیے نہیں کہ اس کے کسی چیز کے ساتھ سوری کانٹینیوٹی نہیں ہونی چاہیے تو اس کے ساتھ ہم ایک کنیکشن کریں گے اور اس کے بعد یہ کپیسٹر ہے اس پہ بھی کنیکشن کریں گے سارے کنیکشن میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ پہ ٹانکیں لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ جو کنیکشن ہے اس آٹو کپلر کا یہ یہاں پہ بائسنگ آئیسی پہ درمینویالی پین پہ آتے ہیں تو ہم یہاں پہ اس کا ٹانکہ لگاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کپیسٹر ہے جس وجہ سے ہم ٹانکہ صحیح نہیں لگا سکتے تو اس کا ٹانکہ ہم یہاں پہ لگائیں گے تو میں سارے کنیکشن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو سٹیپ بے سٹیپ پہ اپنے سارے وائر لگانے ہیں تو سب سے پہلے ہم پیلی وائر لگاتے ہیں یہ جو وائر ہے یہ ہم یہاں پہ جو ایفی ٹی لگا ہو ہے اس کے درمین والے لیک پہ یا جو اس کا مین جو اس کا ہیٹ سینک ہوتا ہے اس پہ ہم لگائیں گے اس کے بعد جو یہ بلیک والی وائر ہے ہم اس کپیسٹر کے نیگیٹیو بولٹ پہ لگائیں گے اس کے بعد یہ جو گرین وائر ہے یہ کپیسٹر کے پازیٹیو پہ ہم لگائیں گے اس کے بعد یہ جو وائڈ تار ہے سفید تار یہ ہم آٹو کپلر کے اس سیڈ پہ لگائیں گے جو میں نے پہلے آپ کو کہا تھا اس سیڈ پہ یہ آٹو کپلر ہے اس کا کنیکشن ادھر آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ اس کو لگا دیں گے اور اس کے بعد جو ریڈ وائر ہے یہ ہم اس کپیسٹر پہ پازیٹیو پہ لگا دیں گے جو یہ کپیسٹر ہے پازیٹیو پہ یہ ڈائیوڈ لگا ہوتا ہے اس کے لئے تو اس پہ ہم پازیٹیو پہ لگا دیں گے تو یہ سارے کنیکشن آپ نے دیکھ لیے بلکل سمپل کنیکشن ہے پانچ کنیکشن ہے اور اس کو آپ ہم کرانڈ دیتے ہیں پلاگ لگاتے ہیں اور آپ کو وولٹ چیک کر کے میں دکھاتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں یہ گراؤنڈ کرتا ہوں ایک پراد اور دوسرا یہاں پہ وولٹ چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ گیارہ وولٹ آرہ ہیں گیارہ بارہ وولٹ آرہ ہیں تو یہ سپلائی اوکے اب اس کو ہم آن کرتے ہیں اگر آپ کو یہاں پہ دیکھیں تو یہ سٹینڈ بائی پہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں سٹینڈ بائی پہ اب اس کو میں آن کرتا ہوں تو آپ کو شاید نظر آرہا ہو یہ جو آپ کو سراخ میں دیکھ رہے ہیں یہ لیڈی آن ہو گئی ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر بھی یہ اس کے بیک لائٹ آن ہے یہ لیڈی بلکل ہوکے ہے اس کے وولٹ میں دوبارہ آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں آپ وولٹ بھی دیکھ لیں یہ دیکھیں جب آن ہو گئی تو اس کے وولٹ بلکل پورے ہو گئے پہلے یعنی گیارہ آ رہے تھے اب اس کے وولٹ تیرہ وولٹ آ رہے ہیں بلکل ہوکے ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کیا ہوگا تو اس کے بعد آپ کو اس کا ریزالٹ دکھاتا ہوں تو اب میں سارا لیڈی کا ریزالٹ آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں یہ میں نے لیڈی آن کر دی سٹینڈ بائی سی ریلیس کر دی اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل اوکے ہے سو فیصد ریزالٹ ہے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی تو اس ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے اگر آپ چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے تینکیو اللہ حافظ اللہ حافظ